السلام علیکم دوستو واقع.com میں خوش آمدید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے 62 سال عمر ہے اور خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رو پڑے آپ کی زوجہ نے بیٹھے کو اٹھایا اور کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو انہیں کیا مسئلہ ہے کہیں کوئی تکلیف یا درد تو نہیں صاحب زادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا ابباجی کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی ماں کو بولاؤ سب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے اردگرد بیٹھ جاؤ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے صحابہ سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے عطل والا ہے انصاف والا ہے صاحب زادے نے پوچھا کہ ابباجی اس میں رونے والی کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر تمہیں سب کے ساتھ اچھا تھا اور مجھے سب بچہ سمجھتے ہیں لیکن کہیں گھر میں کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے اور اپنی زوجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ کہیں میں تمہارے حقوق کو پامال تو نہیں کرتا رہا حضرت عمر فاروق کی اہلیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی عمر مجھے تو آپ سے بڑا پرانا شکوا ہے آپ کا جاہو جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی عمر تم نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا ساری رات نقاب اوڑ کر مدینہ کی گلیوں میں گزار دیں میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی میرے دل کے اندر بھی تو خواہشیں تھی کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے لے جاتا میرے پاس بیٹھتا لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا مجھے آپ سے بڑا شکوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو اللہ کی رضا کے لئے مجھے معاف کر دو تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی میں معاف نہیں کرتی پہلے میری شرط پوری کریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہے آپ کی اہلیہ فرمانے لگی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جنت کا حکم دے گا تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ مجھے کپڑے دھوکے دیتی تھی عزت کی حفاظت کرتی تھی میرے بستر کو پاک رکھتی تھی کیا آپ میری سفارش کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تیرے ساتھ یہ وعدہ رہا اللہ تعالیٰ نے اگر عمر کو اپنے فضل اور اپنی کرم سے اپنے محبوب کے صدقی جنت میں جگہ دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا اسی طرح کا ایک اور اہم واقعہ ملاحظہ فرمائیں حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ چوری بھی کر لیتا تھا اور رات کو میری عادت بن چکی تھی نئی سے نئی عورت کے پاس جانا اور اس سے زنا کرنا ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ماہ از اللہ کاٹ کر لائے گا اس کو سو اونٹی نام ملے گا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بہت سارا اینام ملے گا حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر کو تیار کیا اور اس کو اپنی بغل میں چھپا لیا اور اوپر میں نے چادر اڑ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کیلئے جاتے راستے میں وہ خاتون جس کے پاس میں نے آج رات آنا تھا اس کے دروازے پر دستک دی میں نے کہا آج رات تیار رہنا آج میں بہت بڑی رقم لے کر آوں گا اس عورت کو میں نے یہ سب کہا اور پھر میں بیت اللہ شریف کا تواف کرنے چلا گیا کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھی تواف کر رہے تھے تو میں نے بھی تواف شروع کر دیا میرا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزریں گے تو مواقع پا کر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس پر خنجر گھوم دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا کہتے ہیں کہ حضور ایک بار بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا دوسری دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں حمد نہ کر پایا تیسری دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو پھر بھی حمد نہ بن پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مرتبہ گزرے تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ مل سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی دشمن پر میرا روب تاری ہو جاتا حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب چکر پورے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے چکر پر فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ تواف مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ وہ کام کرتے کیوں نہیں جو کرنے کے لیے آئے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کونسا کام کیسا کام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندے سے پکڑ کر ہلایا اور فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گر پڑا اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر گیا میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے دل پر دست مبارک پھیرا اور پھر مجھے کلمہ پڑھا دیا حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہ عورت کھڑی تھی کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جس پر عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آپ فرماتے ہیں میں اس عورت کے پاس سے گزر گیا عورت کا خیال تھا کہ یہ رکے گا لیکن میں نہیں رکا میں جب گزر گیا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور اس نے آواز دی لیکن میں نے ان سنی کر دی اور جب مزید آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی اور مجھے پکڑ کر کہنے لگی کہ فضالہ تجھے کیا ہوا تو وہی نہیں جو یہاں سے ہو کر گیا تھا حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی نہیں رویا تھا لیکن جب میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسوں کی بارش تھی اور میں نے کہا میں جو یہاں سے گزر گیا تھا اب میں وہ نہیں ہوں اب تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتھا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما آمین الہی آمین